بسم اللہ الرحمن الرحیم دبلینک پیج آفیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو ستسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ناظرین آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی جب چائنہ بیچ میں نہیں پڑا تھا اور میڈلیسٹ کے ایشیوز انہوں نے ریزولف کرنا شروع نہیں کیے تھے کنفلیکٹس وہاں پر ریزولف کرنا شروع نہیں کیے تھے تو میڈلیسٹ کے بہت سارے ملک ہمیں تباہی بربادی کی دستانیں سناتے ہوئے نظر آتے تھے بہت سارے جو شہر تھے وہ مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر پہنچے ہوئے تھے سیریا کے اندر مختلف شہروں میں ہمیں بڑی زوردار قسم کی ماردار نظر آتی تھی یمن کی اندر نظر آتی تھی اور لوگ ڈرے ڈرے سہمے سہمے سے ان شہروں کے اندر رہتے تھے جو کہ جنگ کے زد میں آئے ہوئے تھے لیکن اب وہاں پر تو ری بیلڈ ہو رہا ہے میڈلیسٹ ری بیلڈ ہو رہا ہے چائنہ اور سعودی کی نارملائزیشن پھر سیریا کی باقی کی عربوں ملکوں کے ساتھ نارملائزیشن اور ترکی کی عربوں کے ساتھ نارملائزیشن اس سب کے بعد میڈلیسٹ خود کو دوبارہ ری بیلڈ کر رہا ہے اور امن وہاں پر ریٹرن ہو رہا ہے لیکن انڈیا کے اندر تباہی اور بربادی شروع ہو چکی ہے بی جے پی اور آر ایسٹ کی غلیز اور غیر انسانی جون کی پالیسیز ہیں لوگوں کو انسانوں کو ڈیوائیڈ کر کے جب وہ رول کر رہے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے انڈیا کے بہت سارے جو شہر ہیں اب وہ وہی منظر پیش کر رہے ہیں جو کسی دور میں میڈلیسٹ کی یہ ملک پیش کر رہے ہوتے تھے منیپور اس وقت مکمل طور پر آپ اگر منیپور جائے مکمل طور پر آپ کو ایسا لگے گا جیسے موت کا سایہ شہر کے اوپر رکس کر رہا ہو بیس ہزار سے زیادہ لوگ منیپور چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں وہاں سے بیس ہزار سے زیادہ اور یہ پچھلے چھتیس گھنٹوں کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ لوگ وہاں اسٹیٹ سے نکل رہے ہیں اور وہاں پر یوں سمجھیں صرف منیپور نہیں یہ اب جو جنگ ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے اچھا بدقسمتی کے ساتھ یہ ہندو کرسچن جنگ میں کنورٹ ہو گئی ہے یہ جو وہاں پر لڑائی شروع ہوئی بی جے پی کی وہ جو بےہودہ قسم کی ان کی پالیسیز ہیں کرسچن کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا تھا کافی عرصے سے لے کر تو وہ بم اب یوں لگ رہا ہے کہ وہ جو سوشل بم تھا وہ پھڑ گیا ہے اور اب یہ پورے نورتھ ہیسٹ کو جو ہے وہ اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے کرسچن ٹوڈے نے خبر لگائی ہے کہ پچیس سے زیادہ یہ چھتیس گھنٹے پہلے کی ریپورٹ آپ کو دکھا رہا ہوں پچیس سے زیادہ جو چرچ ہے ان کو آگ لگائی گئی یہ اس وقت یہ ریپورٹ ہے جب وائولنس ابھی نئی نئی شروع ہو رہی تھی تو اس وقت آپ دیکھیں کہ ہندو توہ کے جو تھگ ہیں انہوں نے کتنی زیادہ بربریت کا مزاہرہ کیا کرسچنٹی ٹوڈے کہہ رہا ہے کہ موب کلز سکس برن ڈاؤن ٹونٹی فائیو چرچیز نورس نیسٹن انڈیا یہ جب سے بی جے پی آرے سے اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا جب سے ان کی گھٹیا ڈیوائیڈنٹ رول والی پولیسی کا پرویش ہوا ہے نورس نیسٹ کے اندر تو تباہ ہو گیا وہاں کا آمن اور وہ جو میں نے بات کی کہ یہ منی پور سے نکل کر لڑائی جو ہے اب یہ منی پور سے نکل کر باقی کی سٹیٹس میں پھیلنے لگی ہے میگھالیا نے اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ آرگنائز کی ہوئی ہیں وہاں پر جو بھی لوگ فسے ہوئے تھے ان کو باہر نکالنے کے لئے اب یہ دیکھیں یہ جنگوں میں ایسا ہوتا ہے سودان میں پراپر جنگ چل رہی ہے تو سودان سے سپیشل فلائٹس چل رہی ہیں لوگوں کو نکالنے کے لئے وہی کچھ انڈیا کے اندر ہو رہا ہے سپیشل فلائٹس وہاں منی پور کے لئے انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں ہندو خبر لگا رہا ہے میگھالیا اورگنائزیز سپیشل فلائٹس تو شفٹ پیپل فرام امفال تو بالکل وہ جنگ کا ماحول منی پور اس وقت پیش کر رہا ہے انڈیا ٹوڑے نے خبر لگائی کہ ان وائلنس ہیٹ منی پور نیبرنگ سٹیٹس سٹیپ اپ ایکویشن ٹرینڈ آلٹریڈ اللہ وہاں ہیپنڈ ان تھی سکس آرز آفتر وائلنس بروک آؤٹ ان منی پور مہ 3 یہ دیکھیں تین مئی سے لے کے آج چھے مئی ہے تو یہ تین دنوں کی داستان آپ کو سنا رہا ہوں بی جے پی آر ایس اس نے اصل میں یہ جو بےہود کی انہوں نے شروع کی وہ اس طرح سے شروع کی سوڑا سار ریکیپ کروا دوں کہ وہاں پر جو میتھی کمیونٹی ہے جو کہ موسٹلی ہندو ڈومینیٹڈ کمیونٹی ہے اور یہ منیپور کے اندر یعنی ڈیموگرافیکل اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی کمیونٹی ہے 50% تقریباً یہ لوگ ہیں میتھی کمیونٹی تو ان کا ووٹ پڑتا ہے بی جے پی کو لیکن وہاں کی جو نوکری ہیں اور وہاں جابز اور وہاں پر جو ریسورسز ہیں وہ شیڈیول ٹریبز ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ جاتا ہے کرسٹین کمیونٹی کو جو کہ وہاں تقریباً 48-49% زیادہ ان کو مل رہی ہوتی ہیں تو ان سے وہ چیزیں چھین کے اور ہندو برادری کے لوگوں کو دینے کے لیے انہوں نے نیا قانون پاس کیا بی جے پی نے وہی کچھ جو یہ انڈیا کے باقی عصوں میں کرتے رہتے ہیں فرق یہ ہے کہ انڈیا کے مسلمان آپ کو اتنا وائبرانٹ قسم کے ری ایکشن دیتے ہوئے نظر نہیں آتے جتنا ہے ہاں منی پور کے اندر کرسٹینز دے رہے ہیں وہاں پر تو اگر آپ دیکھیں سب سے زیادہ اگر آپ کو ریسپانس دیتی ہوئی کمیونٹی مسلم کمیونٹی نظر آتی ہے تو کشمیر کے اندر نظر آتی ہے تو یہاں پر جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ڈالائے تو ان کا ہاتھ جل گیا اصل میں آر ایس ایس بی جے پی کو توقع ہی نہیں تھی کہ اس قدر شدید ریسپانس منی پور سے آئے گا لیٹرالی اب تو وہ سیپریٹسٹی جو تنظیمیں ہیں یہاں پر وہ بھی اس میں کود پڑی ہیں اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ بی جے پی کے جو ایمیل ایز ہیں وہاں پر ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے یہ جو تنظیمیں ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ مل جائے ہمیں تو ہم ان کو ذرا سبق سکھائے منٹ نے دیکھے خبر لگائی ہے منی پور وائلنس نیوز لائف بی جے پی ایمیل ای بروٹلی اٹیکڈ آئی ٹی آفیسر کلڈ سپوریڈک وائلنس ایوینٹ وٹنیزڈ اور اس میں منٹوالے کہہ رہے ہیں منی پور وائلنس بروک آوٹ بٹوین ٹریبال اور یہ درہ خطرناک بات دیکھیں کہ دی شوٹیٹ سائٹ آرڈر was issued on thursday by the governor of the north eastern state who said all magistrates could issue the order when persuasion warning and reasonable force have been exhausted and the situation could not be controlled shooted site کے آرڈرز جاری کیے ہیں the guardian نے بھی یہ لکھا ہے کہ indian troops ordered to shoot on site amid violence in منی پور تو دیکھتے ہی گولی ماردوں کے آرڈرز جاری کیے ہوئے وہاں پر اچھا یہ جو the mint نے نو ہزار لوگ لکھے ہیں نو ہزار لوگ ڈسپلیز ہوئے ہیں اصل ہم یہ بیس ہزار سے زیادہ ہو گئے ہیں جو ریسنٹ ریپورٹس ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈیکن ہرالڈ نے کل یہ خبر لگائی اچھا یہ جو article 355 ہے اس کے بارے میں تھوڑا بجھا دوں یہ بھی منافقت اور جہالت کی انتہا بی جے پی نے کی ہوئی ہے article 355 جو indian constitution کا ہے وہ isolate کر کے نہیں لگایا جا سکتا وہ 355 356 جو ہے وہ ملا کے لگایا جاتے ہمیشہ یہ connected articles ہیں یعنی اس طرح سے indian constitution ڈیزائن کیا ہوئے کہ ہمیشہ یہ 55-56 ساتھ میں invoke ہوتے ہیں اچھا یہ articles یہ ہیں کہ اگر کسی علاقے کے اندر جنگ زدہ ماحول بن جائیں چیزیں کنٹرول میں نہ رہیں تو 355-56 کو use کرتے ہوئے government کو ہٹا دیا جاتا ہے governor role impose کیا جاتا ہے فوج آ جاتی ہے اب governor rule بھی ایک طرح سے impose ہو گیا فوج بھی آ گئی shooted site orders بھی جاری کیے گئے لیکن 56 article نہیں لگایا انہوں نے وہ جو 55 کے ساتھ connected وہ نہیں لگایا انہوں نے کیونکہ اس کے تحت ان کو یہ جو failed ہو چکی ہندو توا کی government وہاں پر اس کو گھر بھیجنا پڑے گا ان کو نکالنا پڑے گا تو اپنی government ہے ان کی BJP کی تو اس government کو نہ نکالنے کے کاران انہوں نے constitution ہی breach کر دیا اور صرف 55 لگا دیا 355 لگا دیا 356 کو انہوں نے چھوڑ دیا اس کو نہیں وہ government بھی رہے تو اس سے دو سسٹم ہیں governor بھی ہے according to 355 اور اس کے ذریعے فوج اور یہ سارا control ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ جو اسٹیٹ کی government ہے وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے تو ایک بدترین failure بدترین قسم کا failure وہاں پر نورثیسٹ کے اندر نظر آ رہا ہے اور یہ چیز اب بڑھتے بڑھتے پورے نورثیسٹ کے اندر پھیل رہی ہے یہ بھی reports آ رہی ہیں کہ پولیس کا جو اسلحہ ہے ویپنز وہ سنیچ کر کر کے اور وہاں پر ان کے ذریعے لڑائی وہاں پر چل رہی ہے پورا سیول وار ایکسپلوڈ ہو گیا پوری طرح سے اور یہ completely out of control ہے منیپور اور انڈین فوج سے بھی چیزیں control نہیں ہو رہی ہیں ان کو پچھلے کئی گھنٹوں سے shooted side کا انہوں نے order تو دیا ہوا ہے لیکن چیزیں control نہیں ہو رہی ہیں فوج کے اوپر بھی وہاں پر لے ہو رہے ہیں اتنا زیادہ غصہ ہے اتنی زیادہ تلخی وہاں پر جو ہے دیکھیں ان کو لگا کہ یہ جو tribalز ہیں ناغہ community اور دیگر جو christian کہیے تو چھوٹا سا ان کو آرام سے control کر لیں گے لیکن ان کی جو support آ رہی ہے وہ دیگر جو community کا system بڑا strong ہے وہاں پر north east کے اندر اگر آپ نے ناغہ community کو منیپور میں چھیڑا تو اس کا response آپ کو ناغہ لینڈ میں بھی شو ہوگا اور میگالیا میں شو ہوگا میزوراب میں شو ہوگا یہ ساری community سارے north east میں رہتی ہیں تو چیزیں مکمل طور پر out of control ہیں اور دور دور تک اس وقت normal سی وہاں return ہونے کی ہمیں جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی جنگ کا ماحول اس وقت پیش کر رہا